سابق وزیر آجم عمران خان کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کے میٹی نے کنفرم کر دیا کہ مداخلت ہوئی کچھ لوگ انجانے میں اس سازش کا حصہ بنے لندن میں جو بیٹھا تھا وہ اس سازش کا حصہ تھا یہاں اس کا چھوٹا بھائی اور آسف زرداری سازش میں ملوث تھے اب تو سازش ثابت ہو گئی شہباز شریف اب مجھ سے معافی مانگو وزارت عزمہ سے ہٹنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں عمران خان نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں واضح ہو گیا کہ مراصلہ حقیقی تھا مداخلت اور سازش سے متعلق جب میں مراصلہ کا قیدہ تھا تو سب نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے مراصلہ میں جو زبان سمال گئی گئی اس میں تقبر تھا عمران خان نے کہا کہ ہماری ٹیکس فصولی سب سے زیادہ تھی ہماری فصلے بہت اچھی تھی پیداوار بڑی سنتی پیداوار آگے تھی اس وقت سازش کی گئی ملک میں افتر تقریقہ محال پیدا کیا گیا عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں اس معاملے پر اکھلی سماعت ہونی چاہیے یہ ملک کی ازادی اور ختمکتاری خلافتی بڑی سازش ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دارے کھڑے نہیں ہوں گے تو سربرا دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے ہاتھ کھڑے کر دیں گے سفارت خانوں کا کیا کام تھا کہ ان لوگوں کو بلاتا جو تریک انصاف سے خوش نہ تھے تمام معاملوں کی تحقیقات ہونی چاہیے جیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ جنوری سے ایک گیم شروع ہوئی ہمیں بھی یہ پتہ تھا ہماری جمہوریت اور ازادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اگر دارے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے بچوں کا بھی مستقبل خطرے میں ہیں